اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والسولات والسلام على رسول اللہ والاہلہ والسحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچوں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے لوگ روزے رکھ رہے ہیں الحمدللہ بچے بھی رکھ رہے ہیں بڑے بھی رکھ رہے ہیں اور مجھے امید ہے جو بچے قلص اسلام دیکھ رہے ہیں وہ ضرور رکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ ہم آج دیکھیں گے کہ روزے کے اندر کیا کرنے سے روزہ توٹ جاتا ہے اور کیا کرنے سے نہیں توٹتا ہے کیونکہ روزے کے اندر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا کرنے سے روزہ توٹ جاتا ہے جیسے میں آپ کو ایک بہت پیاری مثال بتانے والا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے جو بھول جاتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے اور کھا لیتا ہے اور پی لیتا ہے روزے میں ہے ایک پسند روزے میں ہے بھول گیا کہ روزہ ہے اور بائی مستیک کھا لیے پانی پی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس کے بالے میں مالے میں آپ کو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے فَلْيُتِمَّ سَوْمَهُ بالکل صحیح جواب فَلْيُتِمَّ سَوْمَهُ اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے فَإِنَّمَا أَتْمَهُ وَاهُ وَسَقَاهُ اللہ نے اسے کھانا کھلایا اور پانی پلایا اللہ نے اسے کھانا کھلایا اور پانی پلایا تو کھانا پانی کیا ملا اسے جو کھانا کھا لیے اللہ کی طرف سے لیکن آپ لوگوں کو فرق کرنا پڑے گا آپ لوگ بتائیں گے فرق کیا ہے دیکھو ایک شخص ہے بائی مستیک بائی مستیک اس نے کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا پانی سامنے پڑا تھا پی لیا ارے یہ میرا تو روزہ تھا اس کو یاد یہ نہیں آیا پینے کے بعد یاد آیا اور ایک وہ ہے جو جان بجھ کے جا کے کوئی دیکھ رہا نہیں ہے بچہ کھا میں کھا لیتا ہوں میں پی لیتا ہوں یہ دونوں میں فرق کیا ہے مجھے سب فرق بتا چلو فرسٹ ڈیفرنس بتا اس نے بھول کے کیا اس نے جان بجھ کے کیا سیکنڈ ڈیفرنس بتا اس نے اس نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے نافرمانی کی اور فرق بتا دونوں میں فرق معلوم ہونا چاہیے آپ کو اس نے اپنے گلتی کا احساس کیا ہے اس کی گلتی کا احساس اسے یہ تو گلتی کر رہا ہے اور فرق بتا اس کو نہیں معلوم تھا اس کا روزہ اس کو معلوم تھا پھر بھی اس نے کھا رہا ہے ٹھیک ہے اور فرق بتا مین فرق آپ کو نہیں بتا رہے ہو مین فرق بتا اس کا روزہ نہیں توٹا نہیں توٹا اس کا روزہ توٹ گیا توٹ گیا فرق سمجھ گیا ہے اس کا روزہ نہیں توٹا ان کا روزہ توٹ گیا تو کیا کریں گے آپ لوگ دونوں میں سے ہم لوگ بائی مستیک سے ہوگا تو بائی مستیک سے کریں گے نہیں بائی مستیک سے کریں گے کہ بائی مستیک کھاؤں گا میں ایسے کر سکتے ہیں نہیں یہ پھر کیا ہوگا ہے اگر کوئی بلے بائی مستیک میں کھاؤں گا تو وہ کون ہے یہ دونوں میں سے کون سا ہے یہ والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ بول سکتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ دل کی بات کو جانتے ہیں آپ کی دل کے اندر آپ کیا بول رہے ہو ابھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہاں تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہے نہیں تم یہ بچوں یاد رکھیں گے آپ بائی مسٹیک کوئی کھا لیا پی لیا تو روزہ نہیں توٹتا صحیح مسلم کی حدیث ہے اور کوئی جان بجھ کے کھا لیا پی لیا تو اس کے بارے میں روزہ توٹ جائے گا روزہ توٹ جائے اچھا ابھی یہاں بہت امپورٹنٹ ہے کہ روزہ کے حالت میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں نہیں پی سکتے ہیں نہیں جوز پی سکتے ہیں جوز نہیں پی سکتے ہیں water نہیں کلنگا کھا سکتے ہیں کلنگا نہیں نہیں اوکے تو کیا کھا سکتے ہیں روزہ میں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ بھی نہیں کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں نہیں ہاں اسٹار میں سکتے ہیں یاد رہے گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ اب اگلا سوال کیا روزے کے اندر بات لے سکتے ہیں نہ سکتے ہیں نہ سکتے ہیں بلکل صحیح جواب بخاری میں ہمیں حدیث ملتی انہ سردلہم کے بارے میں کہ ان کے پاس ایک پول تھا پول اس کے اندر وہ روزے کے حالت میں جاتے اور گیلے ہوتے تو گیلے ہو سکتے ہیں اچھا نہ تو نہ تو پانی پی سکتے ہیں نہیں پی سکتے ہیں اسی وجہ سے سویمنگ کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سے بچے پانی اندر پی لیتے ہیں اسی وجہ سے اگر آپ پی لیتے ہو تو سویمنگ بھی allowed نہیں اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی کپڑا گیلا کر کے فیس وائپ کرنے بہت اچھا لگ رہا ہے سر پہ تچ کرنے بہت اچھا لگ رہا ہے تو کر سکتے ہیں اچھا لگ رہا ہے تو اچھا لگ رہا ہے تو کر سکتے ہیں لیکن پیلے پی نہیں سکتے ہیں ابن ابھی شہبہ میں ہمیں حدیث ملتی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کہ یو بل سواب وہ کپڑے کو گیلا کر کے اپنے اوپر اپنے اوپر دالتے تو ان کو اچھا لگتا ہے اور کرنے میں کوئی حرج نہیں روزے کے اندر آپ کو فیس واش کرنا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کسی کسی کو اندر تھوڑا روزے میں ڈفیکلٹی ہونے لگتی ہے کبھی مشکل لگنے لگتا ہے تو ایک چیز جو آپ کر سکتے ہیں جا کے فیس واش کر سکتے ہیں ہاں کوئی کپڑا گھیلا کر کے آپ پوچ سکتے ہو رکھ سکتے ہو نو پرابلم نو پرابلم نہا نہا سکتے ہیں نو پرابلم اگلا سوال کیا روزے کے اندر بال کوم کر سکتے ہیں بال کوم ہاں بال کوم کر سکتے ہیں yes روزے کے اندر صرف کھانے پینے allowed نہیں ہے بال کوم کرنا allowed ہے پتہ آپ کو کچھ لوگ بلتے ہیں نہیں کچھ لوگ کیا سوچتے ہیں معلوم ہے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں بلتے ہیں میں بال کوم نہیں کروں گا ابتم برا حال میں دکھوں گا پھر کوئی پوچھے گا ارے ایسے حال میں تم کیوں ہو تو بولیں گے میں روزے سے ہوں تو یہ صحیح بات ہے غلط بات ہے غلط بات ہے کیا غلط ہے اس میں بال کوم کرنا چاہیے اچھے دکھنا چاہیے آپ روزے میں ہو تو کس کے لئے ہو اللہ کے لئے دکھانے کے لئے بولنے کے لئے نہیں کس کے لئے اللہ کے لئے مجھے میں اگرم نیتن کے لئے گندے کپڑے نہانے کا نایت بال نہیں کون کر آہ یس روزے کے اندر کوئی ایسے خاص الگ سے چیز کر کے دکھانا کوئی پوچھے کہ خدا آپ ایسے کیوں دکھ رہے ہو آج تو خدا بولے میں روزہ رکھی ہوں تو صحیح گلت ہے غلط ہے ایسا نہیں کریں گے ہاں ایسا نہیں کریں گے صحیح بخاری میں حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے ہو تو اسے دہین مترجلن اسے آئل لگا کر کوئی کر کے بہت اچھا دکھنا چاہیے مطلب نیتینکلن لگنا چاہیے اوکے انشااللہ اچھا بہت امپارٹنن سوال کیا روزہ کے اندر روزہ کے اندر کلی کرتے ہیں کلی بزو میں کلی کرتے ہیں کلی کر سکتے ہیں کلی میں میں پاہنی جا رہا ہے کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں صحیح جواب کیا ہے کر سکتے لیکن کرتے کرتے پیلے کوری تو اللہ جانتا ہے کوئی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو بے حکوم بنائیں لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتے بچوں اب یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگ مضوح جب کرتے ہیں تو ناک میں بھی پانی دالتے ہیں ناک میں جو پانی دالتے ہیں تو تھوڑا سا دالنا چاہیے یا پروپرلی دالنا چاہیے لیکن اس کے اندر ایک رول ہے ابودعود میں حدیث ہے صحیح سنت سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی برابر سے دالو بالک یعنی تھرر لی دالو تھرر یعنی پروپرلی دالو سوائے تب جب تم روزہ رکھے ہو جب روزے کے حالت میں ہو تو بہت زیادہ ناک میں پانی بہت ڈیپ مک دالو مطلب تھوڑا سا دالو پھر وضو میں ناک میں پانی دالتے ہیں وضو کے اندر تو دالیں گے اچھے سے دالنے کا لیکن بہت ڈیپ نہیں دالیں گے بہت ڈیپ نارملی جیسے دالنا چاہیے بہت ڈیپ نارملی کریں گے لیکن روزے کے حالت میں تھوڑا سا انشاءاللہ اب ایک بہت اہم سوال کیا روزے کے حالت میں ہم لوگوں کی موہ میں تھوک آ جاتی ہے نا تھوک کبھی تو ایسے تھوک اگر اندر چلی گئی تو چلے گا نہیں چلے گا چلے گا تو صحیح بات کیا ہے چلے گا بالکل صحیح جواب چلے گا قطادہ رحمہ اللہ تابعی ہے ان سے ایک قول ملتا ہے وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اگر روزے دار اپنی تھوک کو نگل گیا اپنی تھوک جو ہوتی ہے اس کو کوئی نگل گیا مطلب اندر چلے گئی تو کوئی روزہ خراب نہیں ہوتا لیکن اب ایک بہت اہم سوال آپ کو پتا ہے روزے کے حالت میں کیا ہم لوگ مسواک کر سکتے ہیں مسواک یا آج کل کے زمانے میں نارملی مسواک کی جگہ پہ کیا کرتے ہیں لوگ برش کرتے ہیں تو روزے کے حالت میں کیا برش کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بات کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کچھ بچے ہوتے ہیں جو توتپیس کھا جاتے ہیں مارلو میں توتپیس کھانا چاہی ہے نہیں کھانا چاہی ہے نہیں کھانا چاہی ہے خراب ہے ہیلتھ کے لیے وہ برش کرنے کے لیے ہوتا ہے لیکن روزے کے حالت میں اگر کوئی توتپیس کھا گیا تو روزہ توٹ جائے گا سعی بخاری میں حدیث ملتی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں تو مسواق روزے کے حالت میں کرنے میں پرابلم مسواق کرنے میں پرابلم نہیں ہے لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ مسواق کرتے تو مسواق کرنے میں بھی جو تھوک جمع ہوتی تو وہ تھوک کو نگلتے نہیں تھے اس کو سپٹ آؤٹ کرتے تھے تو اسی طرح توتپیس کے اندر علماء سکولرز نے اس بارے میں ہم لوگوں کو بتایا ہے سکولرز بتاتے ہیں کہ برش کر سکتے ہیں لیکن وہ تھوک کو اندر نہیں جانے دینا چاہیے اس کا جو توتپیسک والی جو تھوک ہوتی ہے اس کو بار سپٹ آؤٹ کر دینا چاہیے اوکے انشاءاللہ تو برش کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں حدیث ہے اللہ کے حصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزدار کے موں میں سے جو سمیل آتی ہے وہ اللہ کو مشکی خجموں سے بھی زیادہ پسند ہے حدیث صحیح مسلم میں ہے تو مطلب مشک کی خوشبوں محلوم ہے مشک کیا ہے مشک کان مشک مشک کیا ہوتا ہے محلوم ہے اتر اتر ہے very good مشک ایک ٹائپ کا اتر ہے اور وہ اتر کی بیسٹ خوشبو ہوتی ہے تو روزدار کے موں سے آنے والی سمیل اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے ایکچولی کیا ہوتا ہے نا ہم لوگ جب کھانا نہیں کھاتے ہیں پانی نہیں پیتے ہیں تو ایک طرح سے جیسے کہ پیٹ میں جب کھانا پانی نہیں ہوتا ہے بھوک ہوتی ہے نا تو موں میں ایک ہلکی سی سمیل آتی ہے جو سمیل اگر آپ برش کرو تو بھی آئے گی وہ وہ تھوڑی سی سمیل ہوتی ہے تو اللہ تعالی کو پسند ہے اب کچھ لوگ اس چیز سے کیا سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ برش نہیں کرنا چاہیے تاکہ موں میں سمیل آئے تو موں میں سمیل لانا چاہیے نہیں لانا چاہیے آپ برش کرو اچھے سے رہو لیکن پھر بھی جو سمیل آئے گی تو اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ کو وہ مجھ کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے الحمدللہ اب اگلا بہت امپارٹنٹ سوال آپ کو پتا ہے اُلٹی کسی کو اگر اُلٹی آگئی بارمسٹیک جان بچھ کے نہیں اور ایک ہوتا ہے جان بچھ کے اُلٹی کرنا معلوم ہے جان بچھ کے بھی اُلٹی کر سکتے ہیں اُنگلی دال کے اُلٹی ہو گئی تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اُلٹی ہو جائے تو اس کے اوپر روزے کا قضا نہیں ہے مطلب اس کا روزہ نہیں توٹا جو جان بچھ کے اُلٹی کرے تو اسے روزے کا قضا کرنا ہوگا سنن ابداود میں حدیث صحیح سنت سے ہے مطلب کہ روزہ توٹ جائے گا تو دونوں میں فرق سمجھ گئے آپ لوگ ہاں اُلٹی اگر ہو گئی تو پھر بوجھ نہیں ہے اسی طرح کھانے اگر با مستک کھا لیے تو بوجھ نہیں ہے تو روزہ نہیں توٹا لیکن جان بچھ کے کوئی کھائے توٹے گا جان بچھ کے اُلٹی کریں توٹ جائے گا سمجھ گئے آپ لوگ ہاں تو جان بچھ کے اُلٹی کرنے سے وہ روزہ توٹ جاتا ہے جان بچھ کے اُلٹی کرنے سے توٹ جاتا ہے اور اگر با مستک ہو گئی تو نہیں توٹا آپ کو کبھی اُلٹی ہوئی ہے سب بچھے کو ہاں تو آپ کو معلوم ہے ہاں کہ اگر اُلٹی ہو گئی ایک ہوتا ہے کرے جان بچھ کے کر 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 تو پھر کیا ہوا روزہ توٹ گیا اور اگر ہو گئی تو پھر نہیں توٹا سمجھ گئے نا آپ لوگ ہاں اب ایک سوال ہے کہ آنکھوں میں سورما لگانا یا کاجل لگانے سے کیا روزہ توٹا ہے یا نہیں توٹا ہے نہیں توٹا ہاں نہیں توٹا اب اداعود میں حدیث ہے آناز بن مالک کے بارے میں کہ وہ روزہ کے حالت میں آنکھوں میں کوھل لگاتے سورما لگاتے اور روزہ میں ہوتے تو روزہ کے حالت میں کر سکتے ہیں ہاں آنکھوں میں سورما لگا سکتے ہیں کاجل بھی آپ لوگ لگا سکتے ہیں اسے روزہ نہیں توٹا اب ایک بہت اہم بات مان لوگ کہ روزہ کے حالت میں کسی کو سفر پہ جانا پڑتا ہے ہاں جورنی ہاں معلوم ہے آپ کو سفر کے نت تکلیف ہوتی ہے نہیں ملتا کبھی مشکل ہوتی کبھی پریشانی ہوتی ہے تو ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل میں مدد کرتا ہے ہر مشکل میں اللہ آسانی پیدا کرتا ہے تو سفر کے اندر مسافر کے لیے مسافر کیسے بولتے ہیں جو سفر پہ ہوتا ہے اسے کیا بولتے ہیں مسافر تو مسافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے کنسیشن رکھے ہیں کیا آپ کو پتا ہے نماز میں کنسیشن ہے سفر میں کوئی سفر پہ جا رہا ہے تو نماز میں کنسیشن ہے کنسیشن ہے یعنی کچھ کم پڑھنا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو زہر کی نماز اسر کی نماز اور عشاء کی نماز نورملی چار رکعت ہے سفر کے اندر کتنا پڑھنا ہوتا ہے جب سفر میں ہے تو قصر پڑھنا ہوتا ہے کیا پڑھنا ہوتا ہے قصر قصر کے اندر دو رکعت پڑھیں گے کتنی رکعت پڑھیں گے زہر کی چار کی جوا کتنی پڑھیں گے دو اسی طرح روزے کے اندر کیا کنسیشن ہے کہ اگر کسی سفر میں تکلیف ہے ہاں کسی سفر میں جمعہ میں بھی دو پڑھتے ہیں تو روزے میں سفر کر رہے ہیں اور سفر میں تکلیف ہے تکلیف کے ساتھ میں روزہ بھی کمپلسری ہو تو مشکل ہوگی کیا آسانی ہوگی مشکل ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی کی ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی سفر میں ہو تو وہ اپنا روزے بعد میں پورا کر سکتا ہے وہ اپنے روزے رمضان کے روزے بعد میں پورے کر سکتے ہیں اس کے لئے فرض نہیں ہے اس کے لئے ہے کہ کرو کر سکتے ہو اور نہیں کر سکتے ہو تو بعد میں پورا کرنا سمجھے آپ رمضان کا مند تو رکھنا ہی ہے جتنا رکھ سکتے ہو سفر مسافر کے لئے آپ کے لئے نہیں اگر آپ سفر نہیں کر رہے ہو جو سفر پر ہے اس کے لئے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حدیث ملتی ہے صحیح مسلم میں کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے ریگستان میں اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے روزہ رکھا تھا کچھ لوگ تھے جنہوں نے نہیں رکھا تھا اور جو رکھے وہ جو نہیں رکھے انہیں برا نہیں بلتے تھے اور جو نہیں رکھے وہ رکھنے والوں کو برا نہیں بلتے تھے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان قرآن میں فرمایا فَإِدَّتُمْ مِنْ أَيَّامِنْ أُخَرْ وہ جو چھوٹے وے روزے ہیں وہ دوسرے دنوں میں بودھا کریں گے ایک اور سیچوئیشن ہے جس کے اندر تکلیف ہوتی ہے بتاؤ آپ لوگ سفر کے بغیر کب تکلیف میں ہو سکتا ہے کوئی انسان جب شہر میں ہے کب تکلیف ہو سکتی اسے بتاؤ جب سفر میں نہیں ہے شہر میں کب تکلیف ہو سکتی ہے سوچو سوچو گرمی کیا جسے اوکے گرمی ٹرائے کرو اور ٹرائے کرو جب ایک انسان بیمار ہے اگر آپ بیمار ہو پریشان ہو نا تکلیف میں ہو اس میں روزے کے بارے میں کیا ہے کیا آپ کو معلوم ہے اگر آپ بیمار ہے تکلیف ہے روزہ نہیں رکھ سکتے فَإِدَّةُ مِّنَيَّا مِنُخَد وہ روزے دوسرے دنوں میں پورا کریں بعد میں پورا کریں جب بیمارے تو دوسرے دن میں روزہ پورا کریں yes بعد میں پورا کر سکتے ہیں تو بیمار لوگوں کے لئے بھی کنسیشن ہے کنسیشن کنسیشن کا مطلب ڈسکاون ہے کنسیشن کا مطلب آئیڈیا نہیں کنسیشن کا مطلب ہے کہ ان کے لئے کوئی گنجائش ہے کہ وہ تھوڑا سا ایزی کیا گیا ان کے لئے کس کے لئے جو سفر پہ ہے جو بیمار ہے دیکھو بچوں ہم اللہ تعالیٰ کے دین سے اسلام سے محبت کرتے ہیں کیوں محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ دین حق ہے یہ سچا دین ہے اللہ تعالیٰ الرحمن ہے الرحیم اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ ہمارے بھلے کے لئے رکھا ہے کبھی تکلیف ہو تو آسانی ہے کبھی کوئی بھول کے کھانا پانی پی لے تو روزہ نہیں توٹے گا بائی مسٹیک الٹی کر لے تو روزہ نہیں توٹے گا روزے کے حالت میں بال کوم کر سکتے ہیں روزے کے حالت میں کاجل لگا سکتے ہیں روزے کے حالت میں تیل لگا سکتے ہیں روزے کے حالت میں نہا سکتے ہیں روزے کے حالت میں پانی سر پہ بھی دال سکتے ہیں گھیلہ کپڑا رکھ سکتے ہیں نو پرابلم اللہ تمہارے لیے آسانی جاتا ہے اللہ تعالی ہمارے لیے مشکل نہیں جاتا تو بچوں یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں ہر چیز کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے کتنی ساری اللہ نے ہمارے لیے سؤولت رکھی ہے ایزی بنایا ہے تاکہ ہم لوگ ٹریننگ بھی حاصل کریں رمضان کے اندر اپنے ایمان کو بھی بڑھائیں رمضان کے اندر سے ہم سرف کنٹرول بھی سیکھیں اور ساتھ میں ہماری اگر سہت خراب ہے اگر آپ بیمار ہو تو اللہ کی تھوڑی عبادت کریں گے تو جب ہمارے پاس ساکت کی ہم جتنی عبادت کرتے تھے تھوڑی بھی کریں گے جتنی پہلے کرتے تھے الحمدللہ بالکل صحیح تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سفر پہ ہو بیمار ہو بعد میں پورا کرو بعد میں کب نیکس عمدان سے پہلے اخر کا مطلب ہے دوسرے دن میں کبھی بھی کر سکتے ہیں تو میرے بچوں یہ ہے اللہ کے دین کے اندر اللہ نے جو سہولت رکھی ہے اب ایک قویق ٹیسٹ لوں گا میں آپ لوگ سب کا آپ سب کو جواب دینا ہے میرے سوال کا کہ یہ چیز سے روزہ توٹا ہے کہ نہیں توٹا اللہ کے نہیں اللہ اکی انشاءاللہ آپ لوگوں کو جواب دینا ہے یا 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 نو ہوں solche یا یا Aside جب ہوں جنت بچ کے کھانے سے روزہ تھوٹا ہے نہیں ٹھکتے اندر کھانے یا سب who نیس یا سب جنت بچ کے کھانے سے چھوٹا ہے نہ ién جنت بچ کے کھانے سے نیس نیس انہیں یس که ہم نکس پہنے جان سب دہہن سکھرہے ہیں جان بوچ کے کھانا کھانے سے روزہ سوٹتا ہے نہیں توٹتا ہے توٹتا ہے بار امیشتیک سو جانے سے روزہ سوڑتا ہے نہیں توٹتا ہے الٹی کرنے سے大家都 있으면 جان بوچ کے جان بوچ کے店 الٹی کرنے سے Jaan بوچ کے جان بوچ کے کوئی آخر روزہمالنے سے جان بوچ کے روزا توٹ جاتا ہے اگر بائمسٹیک بائمسٹیک اُلٹی ہو گئی بائمسٹیک اُلٹی ہو گئی توٹا نہیں توٹا توٹا نو 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 سب لوگ تھوڑا سدھیاد دو ایسا کریں گے یہ وائٹ پینسل رخو اور سب لوگ ایک وائٹ پینسل رخو اور ایک بلیک پینسل ہاں لائن بان ایک ہاند میں وائٹ پپڑو ایک ہاتھ میں بلیک پڑو ابھی تم لوگ ہیں نا تھندے دماغ سے جواب دوں گے دیکھو آپ لوگوں نے سمجھتا لیا ہے ابھی کنفیوز نہیں ہونا ہے آپ لوگوں کو اوکے میں سوال پوچھوں گا اگر میں بولوں روزا توٹا توٹا ہے نو بلیک نہیں توٹا ہے نو وائٹ اوکے روزے کے حالت میں جان بچ کے کوئی چوکلٹ کھاتا ہے توٹا کے نہیں توٹا ہاں اوکے ویری گوڈ توٹا صحیح جواب روزے کے حالت میں کوئی جان بچ کے کوئی بات لے لیتا ہے نے انتیابی بات روزے کا حالت میں کوئی سو جاتا ہے نہیں سو جائے نہیں سو جائے روزے کا حالت میں سو جائے روزہ رکھے سو جائے تو روزہ ٹوٹا ہے سو جائے تو سو جائے گا روزہ نہیں تو آپ کی طرف اپنس او اٹھیں گے اوپر برابر اٹھیں Yes Okay Roze کی حالمی کوئی крنگٹ کھیل دیتا ہے نہیں کرتا کرتا ہے، نہیں کرتا روزے کی حالمی کھنے ریس Pass School روزے کی حالت میں کوئی عمی کو معلوم کروڑ دیا ہے نہیں کرتا اq اینکہ اسے لیکن، ٹوٹ بھی نہیں کرزن ہے ٹوٹ جیز نہیں کرتا ٹوٹ بھی اور روزہ آپ کوئی حالت اب نہیں کرتا نہیں روزے کے حالت میں اگر کوئی امی کو طغال کرے تو غلط ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹا روزے کے حالت میں کوئی جان مجھ کے اونٹی کرتا ہے ٹوڑیا ٹوڑیا نہیں ٹوڑیا ٹوڑیا روزے کے حالت میں کسی کا سطمک پین ہونے لگا روزہ ٹوڑیا نہیں ٹوڑیا پھین ہونے لگا تو دو پی لیا ٹوڑیا ٹوڑیا نہیں ٹوڑیا ٹوڑیا نہیں ٹوڑیا جان بچھ کے دو پی لیا تو ٹوڑیا روزہ تو گیا دو پینے میں تھوڑی ایسا کہ دخانہ پینے کوئی پھینے روزہ کے حالت میں کوئی بچا گیلا کپڑا لے اپنے سر پر اگلتا ہے اور یہ ہرا کیا کیجئے اور یہ کفل مقارب کیاتا ہے روزے کے حالت میں شباک ج这么 م Cockوائی آپ نے کفت PU میں نے روزے کے حالت میں روزے معنی کا خود میں بسم روزے کے حالت میں کیجئے کاجل کا خود اللہ جاری کے حالت میں دلےiem کے دیں گے روزے کے حالت میں پڑھا لگے ھیک پڑھا لگے پڑھا لگے مجھے تحقیب جوز پڑھا لگے جوز جوز جیسا آپ کو سلطمئے اور پھٹا کرتے ہیں تو ٹھٹ گیا کسی نے سوارہ کر لیا نہیں تو ٹھٹ نیت پھٹا کیا آپ کو ٹھٹ ہوں بعد پھٹا کرنے کے باہد وہ ٹھٹ پھٹت جیسا آپ ٹھٹ پھٹنے اور وہ دیکھ لیا تو ٹھٹ روزے کے حالت میں چھیک آگئی چھیک نہیں توٹا چھیک آگئی نہیں توٹا روزے کے حالت میں خاسی ہو گئی خاسی نہیں توٹا خاستے خاستے اُلٹی ہو گئی نہیں توٹا نہیں توٹا very good mashallah آپ سب بچے تو ابھی mashallah یہ سب چیزوں میں ایکسپارٹ بن رہے ہیں very good امید کرتا ہوں آپ سب بچے بھی دھیان دے رہے ہیں انشاءاللہ تو بچوں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور روزہ ہم رکھ رہے ہیں کس کو خوش کرنے ہیں اللہ اور اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے موں کی سمیل بھی بہت پسند ہے اچھی لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے روزہ میرے لئے ہے روزے کا بدلہ میں دوں گا تو میرے بچوں روزہ رکھ رہے ہیں آپ کس کے لئے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دے گا تو روزہ رکھنا چاہیے ثواب کی امید سے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے کس سے امیدہ کو اللہ سے اللہ سے ایک خوشی کا ٹائم وہ آئے گا جب آپ افتار کریں گے افتار کرتے ہیں تو خوشی ہوتی نہیں ہوتی ہے اچھا لگتا ہے نہیں لگتا ہے اچھا لگتا ہے نہیں لگتا ہے اچھا لگتا ہے کیوں اچھا لگتا ہے معلوم ہے کیونکہ آپ نے دن بھر روزہ رکھے تو افتار کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے لیکن ایک اور خوشی کا ٹائم ہے اچھا لگتا ہے روزہ دار کے لیے ایک دوسرا خوشی کا ٹائم ہے ایک خوشی کا ٹائم ہے جب افتار کرتے ہیں اور دوسرا خوشی کا ٹائم ہے جب اللہ سے ملاقات کریں گے قیامت کے دن تب اللہ تعالی ہمیں اس کا بدلہ دے گا روزہ رکھنے کا بدلہ دے گا اللہ تعالی نے کہا ہے روزہ کا بدلہ میں دوں گا تو سارے کے سارے بچوں روزہ رکھو آپ کی اچھی حیبیٹ بن رہی ہے زندگی بھر کام آئے گی انشاءاللہ 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 اور پھر دیکھتے رہی ہے ہمارا پروگرام قیامت کے بچے اچھی اچھی باتیں سیکھتے رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی رہنم کسی رہنم اچھی باتیں اچھی باتن موسیقی